ازرائیل نے حماس کو پوری طرح سے اپنے قبضے میں لینے کا اعلان کر دیا ہے اور اسی کڑی میں ازرائیلی ڈیفینس کے ایک لاکھ جوان اب گازہ میں زمینی آکرمن کی تیاری میں ہیں وہی دوسری طرف ازرائیلی سینہ کے ہوائی حملوں سے گازہ ہر سیکنڈ میں دہل رہا ہے ازرائیل کے پردانمنطری بینجمن نیتنیاہو نے اعلان کر دیا ہے کہ وہ فلسطینی آتنگ کی سنگٹھن حماس کو ختم کر دیں گے لیکن اس سب کے بیچ حماس کے ایک ورشت عدھکاری علی بارا خے جو لیپنان میں نرواست ہیں انہوں نے ازرائیل کی اس کاروائی کو لے کر بڑا بیان دیا ہے آپ کو بتا دیں کہ ایران کا کہنا ہے کہ وہ حماس کا سپورٹ کرتا ہے لیکن اس حملے میں شامل نہیں ہے لیکن علی بارا خے نے آگے کہا کہ اگر گازہ کو یودھ کی تباہی کے عدیم کیا جاتا ہے تو ایران اور لیپنان کے ہجبولہ یودھ میں شامل ہوں گے اگر گازہ کو یودھ کا سامنا کرنا پڑا تو ہمارے سہیوگی شامل ہونے کے لیے تیار ہے وہ ہاتھ باندھ کر نہیں بیٹھیں گے اسرائیل کی سرکار جانتی ہے کہ اگر وہ گازہ کو نشٹ کرنے کی کوشش کریں گے تو وہ نرک کے دوار کھول دیں گے اور گازہ کو نشٹ کرنے کے لیے امیر کی ہتھیاروں کی طرح گیر پارمپرک ہتھیاروں کا اوبیوگ کرنا بارکے کا کہنا ہے کہ 7 اکتوبر 2023 کو ہماس نے اسرائیل میں جو گھسپیٹ کی تھی اس کی جانکاری گازہ کے بھیتر صرف ہماس کے کچھ ٹاپ کمانڈرز کو تھی کہ ہماس کے لڑا کے اتنے بڑے لیول پر اسرائیل میں حملہ کرنے جا رہے ہیں لیکن ایران اور لیپنان جیسے ہماس کے سہیوگیوں کو اس کی کوئی خبر نہیں تھی بارکے نے کہا کہ ہماس اسرائیل اور امریکہ میں بندھک اپنے لوگوں کی رہائی کے بعد لے بندھکوں کا استعمال کرے گا امریکہ میں فلسطینیوں کو رکھا گیا ہے ہم ان کی رہائی کے لیے کہیں گے ایسے فلسطینی ہیں جو فلسطین میں پرتیرود کا سمرتن کرنے کے آروپ میں سنیوکت راج امریکہ دوارا ہراست میں لیے گیا تھا انہیں امریکہ میں ہراست میں لیا گیا تھا کیونکہ ان پر سمرتن کرنے والے چیریٹی سنگٹھن چلانے کا آروپ تھا گازہ میں لوگ گھرے ہوئے تھے اور گازہ میں اناتھوں کی مدد کرتے تھے اس لئے امریکہ نے اسرائیل کے انوروت کے انسار ان لوگوں کو ہراست میں لیا اور سزا سنائی انہیں امریکہ میں جیون کی سزا سنائی گئی ہے ہم ان فلسطینیوں کی رہائی کے لیے کہیں گے اور ان کی آزادی کی مانگ کرنا ہمارا عادقار ہے ان کا کہنا ہے کہ حملے کی یوجنا حماس کے درجنبر کمانڈروں نے گازہ کے بھی تربنائی تھی اور یہاں تک کی اس حملے کی ٹائمنگ کی جانکاری حماس کے سب سے قریبی سہیوگیوں تک کو نہیں دی گئی تھی حالکہ حماس کی اس حملے کے پیچھے ایران کا ہاتھ ہونے کو لے کر علی بارا کہہ کا کہنا ہے کہ ایران کے عدھکاریوں نے حماس کی کوئی مدد نہیں کی یا پھر پچھلے ہفتے بیروت میں ہوئی میٹنگ میں اسرائیل پر حملے کو ہر ہی جھنڈی دینے والی خبر بھی غلط ہے وہیں ایران کے سپریم لیڈر ایات اللہ خامنئی کا بھی انعروپو کو لے کر بڑا بیان آیا ہے جس میں انہوں نے انعروپو کو خارج کیا ہے ہم چطور اور بدھیمان یوجنہ کاروں اور بہادر یوہ فلسطینیوں کے ماتھے اور باہوں کو چومتے ہیں ہمیں ان پر گرب ہے یہ سچ ہے جو لوگ کہتے ہیں کہ فلسطینیوں نے جو کیا وہ گیر فلسطینیوں کے کارڑ ہوا ہے وہ ابھی تک فلسطینی لوگوں کو نہیں جان پائے ہیں یہ فلسطینیوں نے خود کیا تھا چطور یوجنہ کاروں، بہادر یوہوں اور بلیدان کارے کرتاؤں نے اس جیت کو حاصل کرنے میں کامیابی حاصل کیے وہیں ہماس کے ادھیکاری علی بارکے کا کہنا ہے کہ اسرائیل میں گھسپیٹ کو لے کر ہماس کے صرف کچھ کمانڈروں کو ہی اس بات کا پتا تھا سینٹر کمانڈ اور لیبنان میں پولٹیکل بیورو کو اس بات کی کوئی بھنک تک نہیں تھی اس کے علاوہ علی بارکے کا کہنا ہے کہ بیتے سمیہ میں ایران اور لیبنان کے ہجبولہ نے ہماس کی مدد کی تھی لیکن سال دوہزار چودہ کے گازہ یدھ کے بعد سے ہماس خود اپنے راکٹس اور لڑا کے تیار کر رہا ہے اور سب سے بڑی بات یہ ہے کہ علی بارکے کا کہنا ہے کہ ہماس کی اسرائیل میں ایک چھوٹے لیول کا آپریشن کرنے کی یوجنہ تھی ہماس چاہتا تھا کہ وہ اسرائیلی بندکوں کے بدلے فلسطینی قیدیوں کو رہا کرا لے لیکن ہماس کو خود اس بات کا احساس نہیں تھا کہ اسرائیل ایک بار میں سمپون یدھ کا اعلان کر کے تین لاکھ اسرائیلی ریزرو سینکوں کی لام بندی شروع کر دے گا جس سے گازہ پر زمینی حملے کا اندیشہ بڑھ جاتا ہے اور اسرائیل کا کہنا ہے کہ وہ ہماس کو ایسی سزا دے گا کہ جس سے اس کی آنے والی پیڑیاں تک یاد رکھیں گی علی بارکے کا کہنا ہے کہ سات اکتوبر کے حملے میں ہماس کے قریب دو ہزار لڑاکوں نے حصہ لیا تھا گازہ کے بھیتر اس کے پاس قریب چالیس ہزار لڑاکوں کی سینہ ہے اور ایسے میں اگر ضرورت پڑی تو ہماس اپنے سہیوگیوں کے لڑاکے بھی اس لسٹ میں جوڑ سکتا ہے موسیقی